مومن کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان نازا ہو جاتا ہے مومن کا ایمان نازا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں توجہ کی دیئے گا میرے نبی کا جمال کیا ہے دو احادیث مبارکہ اور ایک آئیت مبارکہ اس تانبیرم کا تخیل دیکھئے گا میرے نبی کے جمال کو سنئے گا میرے نبی کا جمال کیا ہے پہلی حدیث مبارکہ اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ کیا ترجمہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو کیا کرتے ہیں پسند کرتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آلَا حَبِيبُ اللَّهَ مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں آپ اللہ کے حبیب ہیں اب ذرا ترمیان میں قرآن کھو لیے نا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ بِي اَخْسَانِ تَقْبِی ہم نے کائنات کا ہر انسان جو ہے اسے خوبصورت پیدا کیا کیوں خوبصورت پیدا کیا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں مجھے کہنے دینا کہ جس عدم نے آپ کو بھی خوبصورت پیدا کیا مجھے بھی خوبصورت پیدا کیا ذرا تصبر کی دیئے نا اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا کہتا مولی صاحب گالوی تون چھیڑیئے یہ دسنا بھی تون ہیں یہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا خوبصورت بنایا میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا میں تو کجھے بڑوں کے دروازے پہ لے چلوں گا اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا خوبصورت بنایا میں نے کہا آنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے فاس چلتے ہیں کون ابو حریرہ جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے میرے نبی کی سب سے زیادہ احدیث کو یاد کرنے والے جب احدیث زیادہ یاد کی ہیں تو نبی کی مجلس بھی تو زیادہ اختیار کی ہے نا جب نبی کی مجلس زیادہ اختیار کی ہے تو نبی کے چہرے کا دیدار بھی تو زیادہ کیا ہے نا ابو حریرہ بتانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا حضرت ابو حریرہ مرواقے ہیں مارا عائل شیئن احسنہ بالرسول اللہ اور دنیا والوں میں نے اپنے محبوب سے بڑھ کے کائنات میں کسی چیز کو حسین و جمیلہ نہیں دیکھا اللہ اکبر ابو حریرہ میرے سامعین کے چہروں پہ مسکران ہے ذرا بات کو آؤ کھولیے نہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہا انہ شم ستا جریب کی وجہی اور دنیا والوں اگر تو مجھ سے پوچھتے ہو نبی کا حسن و جمال کیا ہے تو ہم جب نبی کے چہرے پہ نظر رہو دے کہا انہ شم ستا جریب کی وجہی وہ یوں محسوس ہوتا کہ آسمانوں کا سورج میرے محبوب کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا اللہ نے اپنے نبی کو کیسا حسن و جمال عطا کیا ہے میں نے کہا دیکھنا علامہ مناوی آگئے علامہ مناوی بغادے دنیا والوں اللہ اکبر ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جن احساب کے ساتھ اللہ نے میرے محبوب کو متصم کیا اور احساب میں سے اللہ نے ایک وصف بھی کسی اور کو عطا نہیں کیا اللہ نے میرے محبوب کو کیسا بنایا علامہ مناوی آگئے علامہ مناوی برماتے ہیں اور دنیا والوں اللہ نے اس قائعات میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا حضرت کیوں ظاہر نہیں کیا کہاں کر دے تھے کوئی آنکھ میرے محبوب کو دیکھ نہ سکتی اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا حضرت عبداللہ بن رواہ آگئے حضرت عبداللہ فرما گئے ہیں دنیا والوں اللہ آمدے نبی کو نبوبت کی کوئی دلیل نہ بھی دے کے تو نبی کا چہرہ ہی دلیل کے لیے کافی تھا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا جبرانی نے امین آگئے جبریل کو بتانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا جبریل فرما گئے ہیں دنیا والوں میں مشرق سے مغرب گیا شمار سے جنوب گیا آدم تا عیسیٰ میں نے سب نبیوں کا دیدار کیا ہے میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا ہے من محمد دنیا والوں میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین نہیں دیکھا وہ پھر مجھے کہنے دینا یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نورِ ہدایت کیا کہنا یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نورِ ہدایت کیا کہنا جبریل بھی ان کے شیدہ ہیں یہ شانِ نبوت کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ زندہ محثنِ مصطفیٰ جمالِ مصطفیٰ زندہ آر جمالِ مصطفیٰ زندہ آر جیرفا جلالِ مصطفیٰ ملکے کہدو سبحان اللہ آج کی تقریر خالصتاً اخلاص والی ہے کہو الحمدللہ یہ تفیس نہیں لپڑی یہ تفیس نہیں لپڑی اور ہم جان موچ کے یہ کرتے ہیں کوئی بندہ ہمیں کہنا ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں کوئی اپنی بڑائی میں بیان کر رہا جب بندے کا بزرگوں کے ساتھ تعلق ہو نا بزرگوں کے ساتھ تعلق ہو نسبت ہو تو اس نسبت سے ہی اللہ بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں کہو بے شاید میرے بھائیوں توجہ کی دئیے گا میرے نبی کا حسن و جمال اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا کہتا مولی صاحب بتانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا میں نے کہا چل حضرت حسان کے دروازے پہ چلتے ہیں حضرت حسان پر ماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْكَ لَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْكَ لِدِنْ نِسَاءُ خُلِمْتَ مُبَرَّ أَمْمِنْ كُلِّ عَيْبِرِ قَعَنَّكَ قَدْ خُلِمْتَ كَمَانْتَ شَاءُ خَافِ شِرَازِ آگئے یا صاحب الجمالی وَيَا سَيِّدَ الْبَشْتِ مِمْبَدْ حِقَلْ قُلِيرِ لَقَدْتُ بِرَلْقَمْ لَائِ چِنُ سَنَا كَمَانْتَ رَحَدْتُ حُو بَعْدَسْ خُدَا بُزرگ دوری قصہ مُقْلَسَر اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا حضرت شہ سادھی آگئے وَأَجْمِنْ كُلَابِ قَمَالِهِ قَشَمَتْ نُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَا جَمِئَوْ خِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا حضرت شہ میر میرانی شاہ صحب آگئے اس صورت میں جانا کھا جان آنکھا کے جان چہانا کھا سچ آنکھا کے رمدی شانا کھا دشان تو شانا سب پڑیا سبحان اللہ مَا اچْمَلَكَا مَا احسَنَكَا مَا اَتْمَلَكَا کِتْتِ بِحْرِ عَلِي کِتْتِ تیری سَنَا مُسْتَا قَقِی کِتْتِ جَانَگِیا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا کائناتِ حُسَنَ پھیلی تو تا محدود تھی سمتی تو ایک دیرہ نام بن کے رہ گئی حسینہ جمیلہ دا محمود دندہ محمد بڑا رب قلم توڑ دندہ مُسَبِقْ لِنَصْویرِ اِجْدِیے کھِچی میں قربان جاؤ حضرت شاجی نے قلم اٹھایا اور قوال کر دیا حضرت شاجی لکھتے ہیں اے رسولِ امی خاتم المرسالی تدسہ کوئی نہیں تدسہ رحان اللہ اے رسولِ امی کہنا آسان ہے بڑھائی کے عمد جیسا علم پیش کرنا مشکل ہے عمل پیش کرنا مشکل ہے تقوی پیش کرنا مشکل ہے جرت اور استقامت پیش کرنا مشکل ہے میرے نبی کی محبت پیش کرنا مشکل ہے میں نے کہا دیکھنا لیو بندیوں کے پیر نے کیا لکھا اور قوال کر دیا اے رسولِ امی خاتم المرسالی تدسہ کوئی نہیں تدسہ کوئی نہیں میں نے کہا دیارہ میں تو حضرت شاجی کا فیض ہے حضرت پیر جی عبدالحبی صاحب رحمت اللہ کے واسطے سے تو جو جو فیض مانتے ہونا میرے ساتھ پڑھو عقیدہ نظریہ ہے اے رسولِ امی خاتم المرسالی تدسہ کوئی نہیں تدسہ کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا پسج کو یعطی تدسہ کوئی نہیں تدسہ اللہ نے اپنے حمیم کو کیسا بنائی سنو میرے بھائیو ایمان تعدہ ہوگا ملتانہ سٹیشن ہے ایک ٹرین آکے رکھی ہے اس میں ایک مسافر ہے جو بڑی جلدی میں ہے جو کیا ہے جلدی میں ہے میں نے اس مسافر کی طرف دیکھا وہ مسافر کون ہے میں نے کہا جسے دیوبند کا سپود حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کہا جاتا ہے ٹرین رکی ہے حضرت بڑی جلدی میں ہے میں نے کہا حضرت آپ بڑی جلدی میں ہیں خیر تو ہے فرمایا میں نے بہابل پر جانے حضرت کیوں جانے کہا نبی کی خطب نبوت کی وقالت کرنے پھر مجھے جملہ کہنے دے جو نبی کی خطب نبوت کا وکیل بن جائے اللہ دل بھی چمکا دیتے ہیں اللہ چہرہ بھی چمکا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ملطان اسٹیشن پہ ٹرین رکی ہے حضرت نے یوں باہر کھڑگی سے دیکھا ایک اکلی نظر آیا پریٹ فارق پہ کھڑا اسے بھلایا اشارہ کیا اکلی آواز دی ہے نا اس نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت نے کشمیری کے چہرے پہ نظر پڑی ہے وہی پہ نظر نے بھائی مزدوری کرنی ہے تو ٹائم چھوڑا ہے میں نے ٹرین بدلنی ہے میں نے بہاورپر کی ٹرین میں سوار ہونا ہے کتابیں اٹھا سوار اٹھا کتابیں اٹھاتا ہے سوار اٹھاتا ہے لیکن نظر حضرت کے چہرے پہ رکھتا ہے جب اس نے کام پورا کر لیا حضرت نے اپنی دیو سے کچھ پیسے نکالے یہ تیری مزدوری ہے کہہ جا مولانا اگر مزدوری دینی ہے تو وہ حبوب کا کلمہ پڑھا دی دیئے نہ حضرت نے قلمہ پڑھا دیا ٹرین چلنے لگے حضرت نے پروایا ملتان چلے جانا مولانا خدا پخ مرہوم رحمت اللہ ہے وہ تیری تربیت کر دیں گے جب ٹرین چلی گئی یہ پرینٹ فارم پہ کھڑا ہے باقی اس کے ساتھی کلی آئے سکھ آئے آگر کہنے لگے اور تجھے کیا ہوا تو نے کلمہ کیوں پڑھا اس نے کہا اس لیے پڑھا اگر ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد اس نبی کے خاندان کا پرد اتنا حسین ہے تو بتاؤ وہ نبی کتنا حسین ہوگا جب حسن جبن کا جنبا نوا انوار کا عالم کیا ہوگا اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ کہو میں ایک بات بہت ہوں میرے محبوب کی عمر مبارک چھ سال ہے کتنی سال ہے چھ سال میں نے حضرت اقدس استاذ العلامہ ولی کامل یادکار اسلام حضرت اقدس حضرت مولا شاہد احمد رحمت اللہ علیہ حضرت سے میں نے یہ واقعہ سنا تھا ہمارے قریب ایک گاؤں میں تشریف لائے وہاں میں بیان سننے گیا وہ زمانہ تعلق علمی میں حضرت سے میں نے یہ واقعہ سنا اور الحمدللہ بہت سارے واقعات ہیں جو طیاب ہیں حضرت کی زبان سے سنے ہیں کہیں سے ملتے نہیں ہیں خیر فرمایا میرے محبوب کی عمر مبارک چھ سال کتنی سال چھ سال یہ دادا اور پوٹا یہ بڑا عجیب رشتہ ہے یہ کیا ہے یہ بڑا عجیب رشتہ ہے اور آپ نے کبھی دیکھا یہ دادا اور دادی جب پوتے اور پوتیوں سے لاد کر دینا وہ عجیب منظر ہوتا ہے وہ عجیب منظر ہوتا ہے میرے محبوب کی عمر مبارک چھ سال نن نے حضور چلنے ہوئے تشریف لائے آ کر اپنے دادا کی گھوٹ میں بیٹھے جناب عبد المطلب دیو لاد سے دیکھا اپنے پوتے کے چہرے کی طرف آنکھ میں تکلیف محسوس ہوتی ہے فورا مشورہ کیا علاج کہاں سے ہوگا وہ جنگل میں ایک راہب ہے وہ راہب علاج کرتا ہے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا راہب کے دروازے میں پہنچ گئے دروازے میں دستگر دیتے ہیں راہب چلے میں تھا اللہ وقت پر ان چلے والوں کو کسی کی پرواہ نہیں دعا کرو اللہ ہمیں چلے والوں سے بچانے کے دعا بھی چلے سے مراد تبلیغی جماعت کا چلہ نہیں تبلیغی جماعت کا چلہ تو ضروری ہے کہو بے شک تبلیغی جماعت کا چلہ تو ضروری ہے یہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے مسلمان کو مسلمان بنا دیتا ہے میں خوش چلے دیگل کر رہے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زخواہ نہ حضار نہ حرام نہ عورتہ تو پردہ بس چلہ ہی چلہ کی چلہ ہی چلہ پہنچی ہوئی سرکار چلہ ہی چلہ اللہ اکبر اللہ اکبر سنو میرے بھائیو میں نے یہ بات کیوں کہہ بچا لو اپنے آپ بچا لو انچے لیوازوں سے اپنے آپ کو اللہ اکبر اور ان کو خراب ہم نے کی ہے کس نے کی ہے ہم نے کی ہے اوہ جی پیر جی کام نہیں سبتا کام نہیں سبتا انہیں کہا فکر نہ کر کامی ذرا میرے کوئی تویز ہے تو کروڑا پتی ہو جائے کیوں ہو جائے گا کروڑا پتی ہم نے توڑ لائے گا انہیں تویز لکھے ہے جانے لگے پڑا کی کہتے ہیں اچھ جانتا ہوں ہے سو میں نے دیتی سو بندے دی ماتا بھاری ہے پھر کروڑا تویز تینوں دیتا تھی سو تیرے کڑوں اللہ اکبر یہ نہ تمہاری جیب چھوڑیں گے نہ تمہاری عزت چھوڑیں گے تم روز اخبارات میں پڑھتے نہیں ہو ہاں میں تعویزات کا ملکر نہیں تعویز کی ضرورت پڑے دم کی ضرورت پڑے کسی اللہ والے کے پاس جائے تمہاری امام امام مسجد کا امام مسجد نہیں اس کے سینے میں قرآن ہے اس سے بڑا پیر کون ہو گئے اہل القرآن اہل اللہ میں نے کہا ہاں بھائی جیسے ہمارے بزرگ شریعت اور سنت کے پبند ہیں ایسے لوگوں کے پاس جاؤ بے نمازی پیر نہیں ہو سکتا جو قرآن نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہو سکتا جس کے چہرے پہ داڑی نہیں وہ پیر نہیں ہو سکتا عامل ہونا اور بات ہے طویز دھاگہ لکھنا اور بات ہے میں نے کہا ہاں بھائی اللہ کا ولی ہونا اور بات ہے یہ عزاز بھی اللہ نے علماء دیوبند کو دیا ہے ہمارے بزرگ ہمارے دوست احباب جو ہیں الحمدللہ میں یہ صرف تعدیش بن نیمت کے دور پہ کہتا ہوں ہمارا مزاج ہے حضرت عبدس میرے مستاد محضرم میرے پیرو مرشد حضرت اللہ محمد کی لیاس حضرت دعوت براکاتم العالیہ حضرت نے ہمارا مزاج بنایا جو بات صحیح ہے ہم سے دو ٹو کہہ دیتے ہیں میں نے کہا اس کی مصاد پہ دونا الحمدللہ آپ کے اس گاؤں کے نوجوان ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بڑے ہیں بھائی محمد یاسین صاحب آپ کے اسی گاؤں کے ہیں الحمدللہ ہمارے علاقے میں اللہ کا شکر ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں لوگ ان کے پاس روحانی علاج کے لیے بھی آتے ہیں میں نے کہا قرآن کا کاری بھی ہے آدمی دین بھی ہے کہے دوست کو ہاں قرآن کا کمزہ تو آتا ہے نا ہم سے کوئی بندہ پوچھے ہم کی روحانی دورت میں پریشان ہے ہمیں تویز دھاگا چاہئے ہم کہتے جاؤ نا الحمدللہ ہم ایسے بندے کے پاس نہیں بھیج رہے یہ لعوذ باللہ جو قرآن نہیں پڑتا ایسے بندے کے پاس نہیں بھیج رہے جو جاہل ہے شفا میرے اللہ نے دے رہی ہے ہم ایسے بندے کے پاس بھیج رہے ہیں جو بذرگوں سے بیعت بھی ہے شریعت کا ممن بھی ہے قرآن کا کاری بھی ہے آدمی دین بھی ہے اللہ اکبر رمضان آئے گا مسلح پہ قرآن سناتا ہوا نظر آئے گا جمعہ کا دن آئے گا ممبر پہ خبہ دیتا ہوا نظر آئے گا اللہ اکبر ایسے لوگوں کے پاس آؤ میں متنفر نہیں کرتا ایسے لوگوں کے پاس آؤ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نہ نماز نہ روزہ خیر میں بات پھور لے گیا لیکن ضروری ہے میرے بھائیوں ضروری ہے پچھ جاؤ بچالو مان بھی بچالو عزتیں بھی بچالو تو میں عرض کر رہا تھا وہ چلنے والا چلنے پہ بیٹھا ہے آپ نے دروازے پہ دذکر دی ہے تھوڑا سا وقت گذرا آپ نے پھر دروازے پہ دذکر دی ہے اب تو اندر سے دوڑتا ہے نا چودہ بھی نہیں پہنا ایسے ہی آیا آکے دروازہ کھولتا ہے سامنے جناب عبد المطلب ہے دیکھ کر کہتا ہے سردار آنا ہی تھا تو بتا کے تو آن دینا کیا ہوا کہا یہ کچھ یہ کیا نہیں ہوا اگر تھوڑا سا وقت اور گذر جاتا میں بھی برباد ہو جاتا میرا گھر بھی برباد ہو جاتا سردار کیسے آنا ہوا یوں اشارہ کیا میرا کولنا ہے یدیم ہے جب اشارہ کیا نا اس نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا جب حسن تھا ان کا جلوان ہوا ہر آن کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بھی نجے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا بہار اللہ درست نے دیکھا نا یوں کہتا سردار ذرا مہمان خانے میں بیٹھ جائیے مجھے تیاری کر لی دیتی ہے مجھے کیا کرنے دیتی ہے سردار بیٹھ گئے تیاری کیا کرتا ہے گسل کرتا ہے نیا جوڑا پیٹھتا ہے خشبو لگاتا ہے اپنی کتاب کو سینے سے لگا گیا نا میرے محبوب کے سامنے آکے بیٹھ جاتا ہے کتاب کھولتا ہے کبھی کتاب کا صفحہ پڑتا ہے کبھی مصطفیٰ کا چہرہ پڑتا ہے سبحان اللہ کبھی کتاب پڑتا ہے کبھی مصطفیٰ کا چہرہ پڑتا ہے کبھی کتاب پڑتا ہے کبھی مصطفیٰ کا چہرہ پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے وہ بچہ بھی نظر آ رہا ہے جو معصوم تھا میرے محبوب کی مجلس میں آیا کرتا تھا حضور اس بچے سے پیار کیا کرتا تھا میرے بھائیوں سنیے گا ذرا چڑھو بات چہن میں آئی تو بات سناتا چلا جاؤ اللہ کے نبی کی مجلس میں وہ بچہ نہ آیا اللہ فقط پر محبوب نے پوچھا وہ بچہ آتا تھا اب وہ کیوں نہیں آتا اللہ کے نبی بیمار ہے اور ہو سکتا ہے کسی بیماری میں اللہ کے پاس تو ہن جا اتنا بیمار ہے بروایہ چلو تیمارداری کرتے ہیں اللہ کے نبی یہودی کا بچہ ہے بروایہ پھر کیا ہوا یہودی کا بچہ ہے تو میں ضرور جاؤں گا اس کی تیمارداری کروں گا وہ ہمارے پاس آیا کرتا تھا آج بیمار ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا سرحان اللہ اللہ حبوب اور میرے محبوب کیا اس کا والد وہاں پہ بیٹھا ہے اور آنکھ کھول کے بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے میرے محبوب نے بچے کی تیمارداری کی اور اس کے بچواب کی طرف دیکھ کر کہا اس کتاب میں میرا ذکر ہے اس نے فوراں کتاب کو بند کیا کہتا جی نانا اس میں آپ کا ذکر نہیں بچہ کہتا ہے حضور میرا والد جھوٹ بولتا اللہ میرا والد کیا کرتا ہے اللہ کے نبی اس میں آپ کا بھی ذکر ہے آپ کے یاروں کا بھی ذکر ہے سبحان اللہ اس نے راہب نے یوں اپنی کتاب کو لی کبھی میرے محبوب کا چہرہ کبھی کتاب کبھی چہرہ کبھی کتاب تسلی کر لی نا کہتا سردار کیسے آہاں ہو فرمایا تجھے بتایا میرا پوت ہے یتیم ہے آنکھوں میں تکلیف ہے علاج کے لیے آیا کہا سردار کن کے علاج کی باتیں کرتے ہو ان کے علاج کی باتیں کرتے ہو جن کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے شفاہ بناتے ہو سبحان اللہ سردار کہنے لگے اللہ حبت انہوں خیرتے ہیں میں جدو دا آیا تو عجیب عجیب گلد کر رہے ہیں اے بھی تو ہنمی گل کر دیتی ہے میں سردار اگر میری بات پر یقین نہیں آتا انہی کی انگلی لیجئے انہی کا لوحاب نکالیے ان کی آنکھوں پہ لگائیے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے سردار نے لوحاب نکالا میرے محبوب کی ندی انگلی کے ساتھ آنکھوں میں لگانے کی دیر تھی شفاہ کے آنے میں دیر نہیں سبحان اللہ جب حسن تھا ان کا جلوانوہ انوار کا آنم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بھی نہ دیکھیں دیدار کا آنم کیا ہوگا میرے بھائیوں میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں چلو میں باپ کو زیادہ لمبہ نہیں کرتا میں نے پیغام بھی دینا ہے میں نے کہا کمال کے جمال کے بات کمال کی باری ہے میں کمال پہ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا صرف مختصر بات کروں گا لیکن آپ کا ذوق تازہ ہو جائے گا میری ممہ نے کہا کانا خلق خلق قرآن یہ قرآن دیکھنے کو قرآن ہے لیکن الحمد سے ورناز تک یہ سارا قرآن جو ہے میرے نبی کا اخلاق اور قمال ہے میں نے کہا آنا میں تجھے نبی کا قمال با زمانِ قرآن سناتا ہوں اللہ وطمت ایمان تازہ ہوگا اللہ وطمت میرے بھائیوں توجہ رکھنا میں نے قرآنِ قریم کھولا قرآن میں کیا ہے میرے اللہ کی عظمت بھی ہے میرے محبوب کی عظمت بھی ہے اللہ کی عظمت کو حمد کہتے ہیں میرے نبی کی عظمت کو نات کہتے ہیں ہم دیوبن والے ہیں ہم اللہ کی حمد بھی مانتے ہیں نبی کی نات بھی مانتے ہیں سبحان اللہ ہم اللہ کی حمد بھی مانتے ہیں ہم نبی کی نات بھی مانتے ہیں اب ذرا سنیے گا میں نے قرآنِ قریم کھولا الحمدللہ رب العالمین کہو گے یہ حمد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَدًا لِلْآلَمِينَ کہو گے یہ میرے نبی کی نات ہے رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَاقَكُمْ کہو گے یہ حمد ہے حَلِسُنَ عَلَيْهُمْ کہو گے یہ میرے نبی کی نات ہے غَبُورُ الرَّحِيمُ کہو گے یہ حمد ہے لَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاكَوْاك یہ نبی کی نات ہے یہ نبی کی نات ہے یہ نبی کی نات ہے لا الہ الا اللہ کہو گے یہ حمد ہے محمد الرسول اللہ کہو گے یہ نبی کی نات ہے تبیت و شعر کہتا ہے کہ سن سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سن سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسیٰ بولتا قرآن متقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوکتی ہے دنیا وہ مصفر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سبحان اللہ تکبیر اللہ میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں میرے نبی کے کمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں میرے نبی کے احسان کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں محبت ہے کیا سنو میرے بھائیو محبت نارے کا نام نہیں ہے محبت دعوے کا نام نہیں ہے محبت کیا ہے محبت عمل کا نام ہے کس کا نام ہے حضرت خاجہ یہیہ معاز راضی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں محبت دعوانی چاہتی محبت نارانی چاہتی محبت عمل چاہتی ہے محبت کیا چاہتی ہے ایک وزرک کہنے لگے محبت کی مثال بلب کی ہے کیا مطلب دور بلب روشن ہونا اس میں شیشہ بھی ہے اس میں لوہہ بھی ہے اس میں تارے بھی ہیں اس کا شیشہ بھی نظر نہیں آتا اس کی تارے بھی نظر نہیں آتی اس کا لوہہ بھی نظر نہیں آتا صرف روشنی نظر آتی ہے کیا نظر آتی ہے جب بندے کو حضور سے محبت ہو جائے نا تو اپنا آپ مٹ جاتا ہے انسان کے وجود پہ میرے محبوب کی سنندے مہک دی ہوئی نظر آتی ہے محبت کیا ہے محبت نعرہ نہیں چاہتی محبت دعویٰ بھی نہیں چاہتی محبت عمل چاہتی ہے سنو میرے بھائیو ایک لاکھ بندہ کھڑا ہو ان کے درمیان حضور کا ایک غلام جائے اس کا چلنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا سونا جاگنا اس انداز میں ہو اس بندے کو کہنا نہ پڑے وہ ایک لاکھ بندہ پکار اٹھے کہ اس آنے والے کو مصطفیٰ کا غلام کہا جاتا ہے میرے بھائیو توجہ کی دیئے گا محبت کیا ہے محبت دعویٰ کا نام نہیں ہے محبت نعرہ کا نام نہیں ہے محبت عمل کا نام ہے اللہ اکبر میں کسی پہ فتوہ نہیں لگاتا میں آپ میں سے سب سے زیادہ گنگار ہوں میں کس پہ فتوہ لگاؤں لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑتا وہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسے حضور سے محبت نہیں ہے لیکن محبت میں کمزور ہے وہ کون سی محبت ہے میرے نبی کی جو بندے کو مسجد میں کھیج کے نہ لائے جو بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا محبت میں کمزور ہے روزہ نہیں رکھتا محبت میں کمزور ہے حج زکاة اشر واجب ہے دیتا نہیں محبت میں کمزور ہے نبی کی سنتوں سے بیان نہیں کرتا اللہ اکبر محبت میں کمزور ہے کہیں یہ نہ ہو کہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ رہ جائے دعویٰ ہی دعویٰ رہ جائے اور قیامت میں اللہ کے نبی فرمائے اللہ اکبر تو دعویٰ تو بڑے کرتا تھا نعرے تو بڑے لگاتا تھا لیکن عمل کی باری آتی تو بھاگ جاتا تھا آؤ میرے بھائیوں محبت کے لئے شرط ہے من لاحبا سنتی فقط لاحبا نہیں سنت شرط ہے نبی کی پیر بھی نبی کی اتباع شرط ہے بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے سنیے گا محبت دعویٰ نہیں چاہتی محبت نعرہ نہیں چاہتی محبت عمل چاہتی ہے اب میری مفتگو پیغام کی طرح پا رہی ہے میں جو پیغام دینا چاہتا ہو میں نے آپ کو بیدار کیا آپ کا سوق بنا امان تازہ ہوا آپ پیغام سنیے گا محبت دعویٰ نہیں چاہتی محبت نعرہ نہیں چاہتی محبت عمل چاہتی ہے وہ حجرت بھی راق دیکھنا شیدنا صدیق اکمر ہے میرے محبت کے ساتھ ہیں کوئی نعرہ نہیں لگایا یہ نہیں کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کوئی نعرہ نہیں کوئی دعویٰ نہیں صدیق نے عمل ایسا پیش کیا ہے میں قربان جاؤ جو ازاد صدیق اکمر کو ملا امت میں کسی اور کو نہیں ملا صدیق اکمر کیا کرتے ہیں کبھی دوڑ کر میرے محبت کے آگے کبھی دوڑ کر پیچھے کبھی دوڑ کر دائیں کبھی دوڑ کر دائیں میرے محبت نے دیکھا ابو بکر کیا کرتا ہے کبھی دوڑ کر آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بھائیں اللہ کے نبی جب میرے ذہن میں باقاتی ہے کوئی آگے سے آپ میں حملہ نہ کر دے میں دوڑ کر آگے چلا جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے آ جاتا ہوں پھر دائیں آ جاتا ہوں پھر بھائیں آ جاتا ہوں میرے نبی کا جواب دنیے گا اس سے بڑی سرد کوئی نہیں ہے اس سے بڑا ازاز کوئی نہیں کہا ابو بکر اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ حملہ جدر سے بھی ہو نبی مچ جائے صدیق قرمان ہو جائے ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہاں حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر تو چاہتا یہ ہے حملہ جدر سے بھی ہو حملہ جدر سے بھی ہو اللہ حمد پر اور آگے بڑھئے میرے بھائیوں کچھ کیفیات ہے احساس دلانا چاہتا ہوں اللہ کرے میں کامیاد ہو جاؤ محبت دعوے کا نام نہیں ہے محبت نارے کا نام نہیں ہے سنیے گا ایک کافلہ مکہ مکرمہ سے نکلا ہے حج کر کے رخ مدینہ منورہ کی طرف ہے یہ کافلہ چلتے جا رہا ہے چلتے چلتے مقام ایسا آیا جگہ ایسی آئی جہاں سے میرے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں بھائیوں میں آراب کہاں کھڑے ہیں اور منزل کتنی دون ہے ابھی تو ہم راستے پہ نہیں آئے ابھی تو ہم نے اس راستے پہ بھی چلنا شروع نہیں کیا جو منزل تک لے کے جاتا ہے اللہ اکبر یہ کافلہ چلتے چلتے ایسے مقام پہ آیا جہاں سے میرے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں لیکن شام کے سائے پڑھنے لگے اندھیرہ پھیلنے لگا کافلہ رکا آپس میں مشورہ ہوا راق کے اندھیرے پڑھ رہے ہیں آگے نوطیل پتھر ہیں سفر مشکل ہے راق یہاں گزارتے ہیں صبح و نبی کے روزے پہ چلے جائیں گے اللہ اکبر جب یہ مشورہ ہوا نہ ایک دیوانہ تڑپ گیا تڑپ کے کہتا ہے اب برداشت نہیں ہوتا کہ نبی کی مسجد کے مینار نظر آئے اور ہم راق یہاں گزاریں اب راق گزرے گی تو نبی کے قدموں میں گزرے گی رہاں اللہ یہاں نہیں ٹھہرتے سفر جاری رہے گا سفر جاری رہے گا پورا کافلہ اس دیوانے کے سامنے مجبور ہو گیا بے بس ہو گیا اللہ اکبر چلو چلتے ہیں جب چلنے لگے نا اس دیوانے نے جوتے اتار لیے سبحانہ کیا کر لیے جوتے اتار لیے جوتے اتار لیے لوگوں نے پوچھا بھی حضرت آپ کیا ہوا کہا تمہیں نہیں پتا یہ مدینہ یہ کیا ہے مدینہ کیا ہے مدینہ مدینہ نور ہی نور ہے مدینہ سرور ہی سرور ہے مدینہ قرار ہی قرار ہے مدینہ بہار ہی بہار ہے مدینہ انوار ہی انوار ہے اللہ کی قسم مدینہ سارے کا سارا پیار ہی پیار ہے مدینہ سارے کا سارا پیار ہی پیار ہے مدینہ کیا ہے میرے کہا سن ہے شان مدینے میں ہے ایوان مدینے میں ہے سلطان مدینے میں ہے ایکان مدینے میں ہے فیضان مدینے میں ہے راہت مدینے میں ہے رحمت مدینے میں ہے برکت مدینے میں ہے شوقت مدینے میں نا نا ہے ممسود ایک قائنات ذات مدینے میں نا نا اللہ کی قسم ہے محبوب رب رحمان ابی مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی شاید کہتا ہے میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے سبحان اللہ جو تھا میرے بزرگوں نے اتارا کیوں اتا رہا ہے یہ سمجھانا میرے ذمہ ہیں اور الحمدللہ ہم گلی گلی سمجھا رہے ہیں کہو الحمدللہ ابھی ربیو لبل آیا نا ربیو لبل آیا ہر خطیب ہر ناد خان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیا بیان تیار کیا جائے میں بھی اس کشپکش میں تھا مجھے مرگز سرگودہ سے فون آیا کہ حضرت استاج جی مولا محمد علیہ السلام حمد صاحب کا حکم ہے کہ اسے کہو کہ وہ تیاری کرے میں نے کہا جی کس عنوان پہ کہا جی محبت رسول اور غلامہ سباہ تیاری کریں اور ایک گھنٹے کا بیان ریکارڈ کر کے مجھے پھیجیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے کہا یہ بس بدرگوں کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے میں پورے ربیو لبل اوپل تلوبان ادس سے ہے ابھی حضرت بتا رہے تھے میں ساتھوں سے کہا کرتا ہوں انشاءاللہ اس کا عجر قبر میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا میں نے کہا دنیا میں نقد مل گیا دنیا میں کیا ہو گیا کہتے جی دنیا میں نقد کیسے ملا غالباً گیارہ ربیو لبل تھا رات عشاء کے بعد کا پروگرام تو میرا پینا بیان تھا حضرت محمد شاہ صاحب یہ ہمارے مسئین پور شریف جو ہے نا وہاں جو خان کا ہے علماء دعبرد کے سارے سمسلے وہاں پہ جا کے جمع ہوتے ہیں حضرت وہاں کے گدی نشین کہلے آپ وہاں کے خادم کہلے آپ حضرت محمد شاہ صاحب دامت برکات مولا لیا حضرت کا بیان آخری سارا بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے حضرت فرمائلہ کہ میں قرآن بیان کروں گا وہ آخری بیان کرے گا میزبان پریشان بھی مولوی روش نہیں جاندے مولوی جو میں بڑیاں روشتی ہیں نہیں مولوی میں روشتے ہیں ناد خاندے مولوی اللہ بہت پر ہم نے روشتے اللہ کا شکر ہے کیوں ہم نے اس اس سٹیج کو ہم نے اپنے اکابری کی امانت سمجھ کیا بنایا ہے اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا اس کی عزت اور وقار کا خیال رکھیں گے کہو انشاءاللہ حضرت کا بیان تھا جیسے بدرگ بیٹھیں میں یوں سامنے جا کے بیٹھ گیا بیان ختم کیا ساتھ ایک بدرگ اور بیٹھے تھے ملتان سے تشریف لائے تھے تو کہنے لگے یار میرا دل کرتا ہے میں اس نوجوان کو پگڑی بانا میں نے کہا جی اس سے بڑا ہمارے لئے عزت کیا ہے میرے بھائیوں یہ بدرگوں کی تائید ہوتی ہے یہ تائید ہمارے پاس اور ہے بھی کچھ نہیں بس اکابریم کی دعائیں ہیں اور انشاءاللہ ہی دعاوں سے دنیا بھی بن جائے گی آفت بھی بن جائے گی اوہ انشاءاللہ میرے بھائیوں سنیے گا محبت سنیے گا جو ہوتا کیوں جو تارا میرے آقا کے مدینے کی آپ تھک تو نہیں گئے ماشا نہیں میرے آقا کے مدینے میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے ذرے بھی نرانے ہیں مٹی بھی مثالی ہے اگر یقین نہیں آتا چلو میں ایک منظر اور دے دیتا ہوں لاہور ہے لاہور میں ایک ہستی ہے وہ ہستی جس کی قبر سے اللہ نے جنت کی خوشبو کو مہکایا جسے دنیا امام الاولیاء حضرت بولنہ احمد علی لہوری رحمت اللہ اللہ کے نام سے بکارتی ہے اے جوانی میں حضرت لاہوری پہ فارس کا حملہ ہوا حقیم محمد اجمل نے آپ کا علاج کیا رحمت اللہ علیہ کچھ عرص لیکن وہ چاندے جاتے جو ہے فارس آپ کی بینائی پہ اثر کر گیا بینائی کمزور ہو گئی چشمہ لگ گیا کچھ عرصے کے بعد حضرت نے وہ چشمہ اتار دیا سنو میرے بھائیوں امام تازہ ہوگا چشمہ اتار آنا مرید پوچھنے لگے شاگر پوچھنے لگے حضرت آپ نے چشمہ کیوں اتار دیا فرمایا اب ضرورت نہیں ہے حضرت ضرورت کیوں نہیں فرمایا میں مدینہ کیا تھا وہاں ایک آغا آغا کنے کہتے ہیں یہ جو میرے محبوب کے روزہ مبارک کے اندر کی صفائی کرتے ہیں ہر بندہ نہیں کر سکتا یہ حضرت بیلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے خاص لوگ ہیں جن کو یہ عزاز حاصل ہے انہیں آغا کہا جاتا ہے کہا کہ ایک آغا جوتھے ناف وہ میرے بھائی بنے ہوئے میرے دوست بنے ہوئے ایک دن وہ نبی کے روزے کے اندر گئے انہوں نے ہرے لنگ کی جو چادر ہے نا اسے جھانا اسے تھوڑی سی مٹی نکلتی ہے انہوں نے اسے معبوز کر لیا میرا بھائی دوست یار احمد علی آئے گا یہ میں اسے دوں گا حضرت پر راتے ہیں جب میں مدینہ کی آنا اس نے کہا احمد علی تیرے لیے گفت رکھا ہے تیرے لیے توفہ رکھا ہے جب اس نے مجھے دیا نا میں نے کہا تیرا توفہ تو بڑا قیمتی ہے اس جیسا توفہ کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اس کا تو احترام بڑا ہے میں اس کا احترام کیسے کروں گا وہ علماء دیوبت وہ اکابرین علماء دیوبت حضرت پر راتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا وہ جو میری سرمہ دانی ہے نا جہاں سے سرمہ میں اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہوں اس کو اس میں ڈال لیتا ہوں جاکہ یہ سرمے کے ساتھ میری آنکھوں میں چلا جائے اور اس کے احترام کا حق ادا ہو جائے فروایا میں نے اسے اپنے سرمہ دانی میں ڈالا اور میرے محبوب نے فروایا اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفاق کو رکھا ہے فروایا جیسے جیسے وہ آنکھ میں جاتی گئی مٹی اللہ میری پیرائی کو ٹھیک کرتے گئے تب ہی تو میں نے کہا میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے ذرے بھی نیرالے ہیں مٹی بھی نیرالی ہیں رحمت اللہ علیہ بعد حضرات نے مولانا زفر رحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے لیکن میں نے جو پڑا حضرت مفتی محمد یونس رحمت اللہ علیہ تحسلہ باق سے ہمارے بدورت تھے مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کے حج کی جواب کے ساتھ مدینہ میں چلے گئے سنو بھائیوں مدینہ کسے کہتے ہیں جب وہاں پہ گئے نہ حضرت مراتے ایک دن میری خدمت پہ ڈیوٹی میں نے علماء کی چماک کو کھانا کھلایا دستر خان صاف کیا کچھ ہڈیاں بچیں ان کو گرانے کے لیے مسجد نبی شریف میں جو جگہ بنی ہے وہاں پہ گیا میں نے جیسے ہی ہڈیاں گرائی نہ مدینہ کا ایک بچہ آیا اس نے ان ہڈیوں کو اٹھایا اور چوسنا شروع کر دیا بروایا میرے پاؤں کے دلے زمین نکل گئی میں روپڑا کیوں میرے آقا کے مدینہ کی ہر چیز مثالی ہے بیٹا کیوں چوستا ہے اس نے کہا چچا بھوکا ہو بھوک لگی ہے گھر سے کھانا نہیں ملتا یتیم ہو کسیر بہر بھائی ہے ماں کے پاس اتنے اسواق نہیں ہیں کیسے گزارہ کرتے ہو یوں نبی کی مسجد کا چکر لگاتے ہیں کہی سے روٹین کے ٹکڑے کہی سے فروڑ کے ٹکڑے کہی سے ہڈیاں مل جاتی ہیں یوں گزارہ کرتے ہیں اللہ اکمہ میں نے کہا بیٹا ادھر آنا میں نے دسترخان بچایا اس بیٹے کو کھانا کھلایا میں نے وعدہ لیا بیٹا جتنے دن میں یہاں پہ ہوں صبح و دوپہر شاہ مراج جب تجھے بھوک لگے نہ تُو نے آنا ہے میں تیری خدمت کروں گا میں تجھے کھانا کھلاؤں گا وہ بچہ آتا رہا حضرت کھانا کھلاتے رہے بروایہ جب واپسی کا وقت قریب آ گیا میں نے کہا بیٹا دو تین دنوں میں ہماری واپسی ہے میرا دل کرتا ہے تو میرے ساتھ پاکستان چل وہاں اچھی رہائش ہے اللہ نے مجھے گاڑی بھی دی ہے میرے پاس بینک میلس بھی ہے اپنے بیٹوں سے زیادہ تو سے محبت کروں گا کیوں وہ میرے بیٹے ہیں تو نبی کے شہر کا بیٹا ہے اس نے کہا چچا چلا تو جاؤ لیکن ماں سے پوچھنا پڑے گا پوچھ لے ماں اس وقت کی ماری اجازت نہ دیتی تو کیا کرتی اس نے کہا بیٹا اگر کوئی یہ جاتا ہے تو چلا جا بروائیہ وہ بچہ تیاری کر کے آیا آخری دن ہے میں نے کہا بیٹا چل نبی کے روضے پہ سلام کر کے آئے پھر شاید زندگی وبا کرے نہ کرے ہم نے نبی کے روضے پہ درود و سلام پیش کیا واپس ہجے چند قدم اٹھائے اس بچے نے میرا آنکھ پکڑ لیا کہنے کہا چچا جان مجھے جہاں پہ لے جا رہا ہے یہ تو بتا دیا وہاں نہائیس اچھی ہے گاڑی اچھی ہے کھانا پینا اچھا ہے بینک بیلس ہے یہ تو نہیں بتایا وہاں نبی کا گنبد خضرہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا حضرت پر باتے ہیں میں روح پڑا میں نے کہا بیٹا وہاں دنیا کی حق نعمت میسر ہو سکتی ہے لیکن یہ نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو صرف مدینہ کو دی ہے اس بچے نے ہاں چھوڑایا دوڑ لگائی کہ جچچا بھوک برداشت ہے بیاس برداشت ہے سردی برداشت ہے گرمی برداشت ہے لیکن نبی کے روزے کی جدائی برداشت نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دینا خدا کی رحمتوں کا حرکتوں کا جو خزینہ ہے اسی کا نام طیبہ ہے وہی شہرِ مدینہ قومِ نوکیلِ پتھر حضرت نے جب جوتا اتارا علامہ نے لکھا ہے دیکھتے دیکھتے باقی لوگوں نے بھی جوتا اتارنے شروع کیا حضرت نے گنگو ہی فرمانے لگے اوہ بھائی تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا جی انہوں نے اتارا ہے کہا وہ تو نبی کے عشق میں فنا ہے اگر تو انہوں پتھر لگے تو توڑے کو برداشت ہے نہیں وہی کہا کوئی بھی قدم کوئی تی قدم کوئی چاڑی قدم حد کوئی پجا قدم چل لیا جدوں پہنچ لگے نا پتھر تے سارے ہن جوتے پہنے اللہ اکبر یہ دیوانہ جا رہا ہے مجھے بتاؤ میرے بھائیوں جو لوگ عمرے پہ گئے ہو وہ تو جانتے ہیں جو حج عمرے پہ گئے کنے تو معلوم ہے اور جو نہیں گئے اللہ آپ حضرات کو لے جائے اور آپ کی بردت سے اللہ ہمیں بھی بار بار دے جائے کہہ دو آمین آمین بندہ سلام کرنے کے لیے جب باب السلام سے داخل ہوتا ہے اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے بندہ جنت میں آ گیا اور وہ ہے بھی جنت ماں پئی نبیتی ومنبری روزتوں میں غیاز الجنہ ہم دیوبن والوں کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنے روزہ مبارک میں زندہ ہے یہاں سے ضرور پڑے فرشتے پہنچا دیتے ہیں وہاں جا کر پڑے اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں بڑی عجیب کیفیات ہوتی ہے ہر انسان تصور کرتا ہے ابھی تھوڑی دیکھ کے بعد میں جہانوں کے سردار کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا ضرور سلام پڑوں گا میرے نبی سنیں گے بھی جواب بھی دیں گے بڑی عجیب کیفیات ہوتی ہے قسم پہ کب کب ہی تاری ہوگی ہے زبان پہ کب کب ہی تاری ہوگی ہے آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب ہوگا ہے میں قربان جاؤں اللہ حبت پر ہمارے بگرگوں نے یہاں پہ بڑی عجیب بات لکھی ہے نوجوانوں پوری توجہ سے سننا ایک اللہ والے باس حضرت مجدد کا فرماتے ہیں باس فرماتے اور اللہ والے تھے انہوں نے وہاں میں مراقبہ کیا کیا دیکھا فرمایا وہ بندہ جس کے چہرے پہ سنتِ رسول ایک مٹھی داری پوری ہے اگر وہ ضرور سلام پڑنے کے لئے آئے نہ میرے محبوبہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں اور چہرہ ایک انور بھی اس کی طرف رکھتے ہیں وہ بندہ جس کے چہرے پہ سنتِ رسول کے مطابق داری نہیں ہے اگر وہ ضرور سلام پڑنے آئے نہ میرے محبوب سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں لیکن اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں کیوں جس چہرے پہ داڑی نہیں وہ چہرہ میرے محبوب کو پسند نہیں یہ تو میرے نبی کی احادیث سے بھی ثابت ہے میرے بھائیو کیا فائدہ وہ چہرہ سارے جہان کو پسند ہو اور میرے محبوب کو پسند نہ ہو محمد رسول سننے کا یہ پیغام ہے اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجالو خیر حضرت مولانا محمد خاصید نانوت بھی سب کہہ دو رحمت اللہ حضرت یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے نبی کے شہر کے عدب میں جوتا اتارا اب میرے نبی کے روزے پہ کھڑے ہیں کہہ دو سوحان ہاں درود و سلام شروع کیا جب درود و سلام شروع کیا چہرے کے انوارات بدلنا شروع ہوئے چہرے کے کیا ہوئے انوارات بدلنا شروع ہوئے کوئی میرے جیسا دیکھ رہا تھا اس نے وہی پہ پوچھ لیا حضرت آج تو شہرہ بڑا چپ اگر ہے آج تو شہرہ بڑا روشن ہے سنیے گا حضرت نانوت بھی نے وہی پہ کہا میرے باقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے نشہ رنگ لائے پھنانے سے پہلے سبحان رہا دنیا جہاں کے نشے چھوڑ دو سب غلط اور چھوٹے ہیں میرے نبی کی محبت کا نشہ سچا ہے اس نشے کو کر لو اللہ دنیا بھی بنا دیں گے اللہ قبر اور آخرت بھی بنا دیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں میں ایک بات کہتا جاؤں آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر مدارس میں نے کہا اللہ کا شکر ہے مدارس پوری دنیا میں دین کا پرچم بھی بلاند کیے ہوئے ہیں اور اپنے ملک کا پرچم بھی بلاند کیے ہوئے ہیں کہہ دو الحمدللہ ہمارا ملک بڑی بڑی یونیورسٹی ہے بڑے بڑے کارج ہے لیکن دنیا کی پانچ سو جو ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں کتنی؟ پانچ سو ہونا چاپنی ایک بھی ہونا چاپنی؟ یہ ہمارا میار ہے سارا دن مولویہ دے بیٹھ کے تب سرے چاڑ دے ہونا اللہ اکبر یہ میار ہے یہ میار ہے اور میں کہا کرتا ہوں یہ محبے وطنی کا جو نشاہ ہے نا تمہیں کہ تم اکیلے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو کبھی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرو ہم تمہیں بتائیں تم محبے وطن ہو کہ ہم محبے وطن ہیں اللہ اکبر میں نے کہا ڈاکٹر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ چیک کر لیں ڈاکٹر کے باہر بورڈ لگا ہوگا اس کی تختی اور کھٹی لگی ہوگی اس پہ لکھا ہوگا کہ اس نے کہاں کہاں سے پڑا ہے سب سے پہلے امریکہ کا نام ہوگا ہے اٹھو ڈگری لئیے پھر برطانیہ کا نام ہوئے گا اٹھو ڈگری لئیے اسے ہور خلق چلائیے اوہ دا نام ہوئے گا یہ تھلے مکہ یا پاکستان کا نام ہوئے گا یہ میں ہندہ کی نہیں ہندہ میں نے کہا اگر اپنے وطن سے محبت ہے تو سب سے پہلے اپنے وطن کا نام لیں کس کا نام لکھتا ہے میں نے کہا یہ محبت وطنی ہے اسے محبت وطنی کہا جاتا ہے اللہ اکبر تجھے امریکہ پسند ہے تجھے انگلینٹ پسند ہے تجھے فرام فرام پسند ہے مجھے اپنا پاکستان پسند ہے یہ جو ہمیں اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سیاستدان اے مولوی مولوی اے جدوں وزارتنا چھوڑتے پاکستان اے جدوں وزارتنا ختمتے پھر پاکستان چھڑ گئے پیدا نہ رو پاکستان چنگا نہیں لگتا اسی جمعے بھی تھے بڑے بھی تھے انشاءاللہ مرانے بھی تھے کہو انشاءاللہ سندہ وارے سلام سندہ سلمان سندہ پاکستان پانچ سوٹ ڈاپس کی اونیورسٹی ہیں ان میں ایک بھی ہماری نہیں ادھر آؤ ان مولویوں کے پاس ان مولویوں کے وزیفے کتنے بارہ ہزار بارہ ہزار بیس ہزار اللہ اکتور اللہ اکتور اور کام دیکھو کتنا بڑا ہے دو ہزار چودہ کی بات کر رہا ہوں وفاق المدارس پاکستان نے اپنے رسالے میں اس کارگنانی کو لکھا کہ سعودیہ جدہ میں ایک کنونشن ہوا سیمینار ہوا مقصد کہ پوری دنیا سے مسلمان مولد کا ایک ایک نمائندہ بناو وہ حساب کر کے آئے کہ اس سال آپ کے ہاں کتنے بچے پران کے حافظ بنے ہیں پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے سیمینار شروع ہو گیا ہاں بھی مصر والو ہاں بھی ترکی والو ہاں بھی شام والو ہاں بھی قویت والو ہاں بھی فلان والو چلتے چلتے سعودی عرب والو اللہ اکبر کسی نے دس کسی نے پانچ کسی نے بیس کسی نے تیس پینتیس سے اوپر کوئی نہیں گیا چلتے چلتے جب ہمارے پاکستان کی باری آئینا یہاں ہر مسلم کا وفاق قریدہ ہے صرف علماء دیوبند کے وفاق کے جو بڑے ہیں ہمارے ناظم حضرت یقدس حضرت قاری محمد حنیف جلندری دامت برکا مناریا حضرت قاری صاحب کھڑے ہوئے حضرت قاری صاحب نے کہا الحمدللہ ہم نے ایک سال میں تقریباً چوٹھ چوٹھ ہزار قرآن کے قاری دیان کیے چوٹھ ہزار قرآن کے قاری اچھا یہ وہ ہے جنہوں نے حفظ کیا پھر گردان کی پھر وفاق کو داخلہ بھیجا امتحان دیا وہاں سے سند لی اور جنہوں نے صرف حفظ کیا وہ علامہ جانتے وہ تعداد کو ڈبل تریپل ہوتی ہے وہ تعداد کو لاکھوں میں ہے جو حفظ کرتے ہیں پھر گردان کرتے ہیں پھر وفاق کا امتحان دیتے ہیں برحال حفظ اللہ اب وہ تعداد ستر ہزار سے بھی زیادہ ہو چکی ہے کتنی ستر ہزار سے اس دفعہ جو افاق کا امتحان پچھلے سال ہوا اب تو دوبارہ ہونے والے پچھلے سال جو کارگزاری آئی ستر ہزار سے زیادہ ہو چکے ہیں نہ کرونا کچھ بگاڑ سکے ہیں نہ کوئی اور کچھ بگاڑ سکے ہیں پھر بھائیو یہ آپ حضرات سے ہم جو فنڈ ہی کٹھا کرتے ہیں یہ فنڈ مدارس پہ لگتا ہے مدارس مضبوط ہوتے ہیں اس لیے ہم نے خرش تو کرنا ہے لیکن نیت ٹھیک ہی دیئے ہم نے کسی مولوی پہ حسان نہیں کیا ہم نے کسی ذات پہ حسان نہیں کیا قرآن کی خدمت کی ہے اللہ دنیا آخرت میں اس کا بدلات آپ رہیں گے بڑا سا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ہماری مجلس مزید برکت ہو جائے ارے نشاء اللہ اس کے بعد دعا کرنا لا الہ الا اللہ 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 اللہ علیہ اللہ 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 هو اللہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے یا ہم سب کے گراموں کو معاف کرمہ زندگہ ARM اللہم زلیل و خبار ہو جائیں گے اللہم زلالت سے بچالے اللہم زلالت سے بچالے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں خبول و منظور فرمائے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باغنی گناہوں پہ رحمت کا کلم پھیر کے لیے کی امید تبدیل فرمائے اللہ آئندہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھ سے میں جتنے بھائی یہاں پہ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ تنوں میں جو جائز حجات ہیں اللہ ان کو فرمائے اللہ جو بھائی اس وجہ سے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو تو فرمائے اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے یا اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے اللہ کو روحانی بیمار جسمانی بیمار سب بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے اللہ بہت سے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا مولانا کو اللہ ان کے بچے بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں اللہ تمام فریضوں کو صحت کاملہ حاجلہ مستویرہا عطا فرما اللہ مرزداروں کو گرزے سے خلاصی عطا فرما اللہ بے اولادوں کو نو��ینہ خلاص عطا فرما اللہ جن کے پاس ہے اُسے نیک فرما بردار بناء اللہ بے روزگاروں کو رزدہ حلال عطا فرما اللہ جن کے پاس ہے اُس میں برکتیں عطا فرما اللہ کتنے مالدین پریشان ہیں گروہ میں جوان بیٹے بیبیاں جوڑ کے نیک رشتے نہیں پیر رہے اللہ انہیں جوڑ کے نیک رشتے عطا فرما اللہ جن کے پاس اصواب نہیں اللہ غیب سے ان کے لئے اصواب عطا فرما اللہ جن کی بہن بیٹی اپنے گھروں میں جا چکی ہیں وہاں کسی وجہ سے دکھی اور پریشان ہیں اللہ ان کے دکھ اور پریشانی کو دور فرما اللہ کسی کی بہن بیٹی اپنے گھر میں پریشان نہ ہو اللہ اسے سکون چین راحت نصیب فرما اللہ ہمارے جتنے رشتے دار عزیز و اقارت دوست احباب استاد اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا آخرت کی منزلیں آسان فرما اللہ خصوصا ہمارے جتنے بزرگ خصوصا حضرت عبدالحفیظ مرہوم رحمت اللہ علیہ دیگر ہمارے بزرگ جو ہیں اللہ جن کی محنتیں ان کا فیض آج پورے علاقے میں بکھرا ہوا ہے اللہ اس فیض کی وجہ سے ان کوششوں کی وجہ سے اللہ ہمارے ان بزرگوں کے دراجات کو مزید بلند فرما اللہ پیچھے ہم ان کی روحانی اولادیں ہیں اللہ ہمیں ان کے رکشے قدم پہ چلنے کی توفیق ادا فرما اللہ ہمارے اندرگوں کی کی ہوئی محنت کو اللہ مزید آگے بڑھانے کی توفیق ادا فرما اللہ ہم سب عمرنے سے پہلے پر کی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور برما اللہ جن احباب نے یادہ پاک وقت نکالا یہاں پہ آئے مولانا نے محنت کی اللہ دیگر احباب کو جمع کیا کسی نے یادہ پاک مدرسے میں حیثہ ڈالا کسی طرح بھی کوشش کابش کی ہے اللہ سب کی ایک ہی اللہ امید اور ایک ہی نیت اللہ آپ کو راضی کرنے کی ہے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ راضی ہو کہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما اللہ صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما اللہ اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما اللہ قلمہ نماز روزہ حج زکاة تلاوز ذکر و ازباد درود پاک کی محبت نصیب فرما اللہ نعرے والی دعوی والی محبت نہیں عمل والی محبت نصیب فرما اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما میرے اللہ نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہندر ہے اللہ اپنی شان اور رحمت کے مطابق عطا فرما اللہ ہمارے مولانا اور دیگر کمیٹی کے حضرات پورا گاؤں جو فرض کرتے احتمام کرتے اللہ دنیا آخرت میں اچھا بدلہ اللہ فرما سبحانہ ربی و رب العزت و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمين